ہاتھ سیڈی کال مائپ کا ڈیری فارمر دوست تھرپری سنگ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور صحیح جانکاری قصہ دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک بچڑی کو تیار کرنے میں کتنا خرچاتا ہے یعنی کہ ایک بچڑی کے جنم سے لے کر کے آگے اس کے بیانے تک ایک فارمر کو اپنی بچڑی پر کتنا خرچا کرنا پڑتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک بچڑی کو تیار کرنے میں ہمیں کتنا خرچاتا ہے اور جب وہ بڑی ہو کر کے ہم اسے سیل کرتے ہیں تو اس کے بیچ ہمیں کتنا منافع ہو سکتا دوستو ایسی ویڈیوز آگے دیکھنے کے لئے آپ پیشترینوں کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر کر لیا ہے بہت دنیا واد شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو ہم نے ایک بچڑی کے جنم سے لے کر کے اس کے بیانے تک کے پورے ایک کس مہینوں کا خرچہ جوڑ دیا ہے دوستو جس پرکار ہماری بچڑی کی عمر بڑھتی ہے اس پرکار ہی اس کا خرچہ بڑھتا ہے اس کی خوراک بڑھتی ہے اور اسی کارن ہم نے مہینہ مہینہ کر کے اس کا حساب کتاب تیار کیا ہے دوستو یہ جو اپنا حساب کتاب ہے پورا پریکٹیکل رہنے والا ہے دوستو سب سے پہلے ہم پہلے مہینے سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے دودھ کا خرچہ دیکھتے ہیں دوستو جو ہماری بچڑی ہوتی ہے پہلے مہینے میں ہم اسے شے کلو دودھ دیتے ہیں ایک دن کے لیے اور دوستو ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں اور جو ہم دودھ کا ریٹ مان کر چل رہے ہیں وہ ہے بیس روپے کیونکہ دوستو ہمارے فارم پر دودھ تقریباً بیس سے لے کر بائیس روپے میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بپرید کئی جو ڈیری فارمرز ہیں وہ سوخہ دودھ بھی استعمال کرتے ہیں اور سوخہ دودھ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بھی بیس سے لے کر بائیس تیس روپے کے بیچ میں ہی چلتا ہے تو دوستو شے کو ہم نے گناہ کیا تیس سے اور تیس کو گناہ کیا ہم نے بیس سے یعنی کی شے کلو دودھ ایک دن کے لیے تیس دنوں کا اور بیس روپے کلو اپنے دودھ کا ریٹ دوستو یہ ہوگا چھتیس روپے اور پہلے مہینے میں ہماری بچڑی جو ہوتی ہے دس دنوں کے بعد فیڈ کھانا شروع کر دیتی ہے اور زیادہ سے زیادہ دوستو ہماری بچڑی پہلے ایک مہینے میں پانچ کلو فیڈ ہی کھا پائے گی دوستو اس کو ہم نے گناہ کر دیا چالیس روپے سے کیونکہ جو ہماری سب سے پہلی بچڑی کی فیڈ ہوتی ہے وہ کاف سٹارٹر ہوتی ہے دوستو کاف سٹارٹر کافی مہنگا رہتا ہے اس کا جو ایک کلو فیڈ کا باب رہتا ہے وہ چالیس روپے کے لو ہوتی ہے دوستو اس کو ہم نے گناہ کر دیا پانچ سے تو دو سو روپے کی فیڈ ہماری بچڑی ایک پہلے مہینے میں کھا جائے گی اور اس کو جب ہم جوڑیں گے تو پورا اٹھتیس سو روپے پہلے ایک مہینے میں ہمیں ایک بچڑی پر خرچہ کرنا ہوتا ہے دوستو دوسرے مہینے کا صاحب ہم جان لیتے ہیں دوستو دوسرے مہینے میں ہم اپنی بچڑی کا دودھ کم کر کے چار کلو پر لے آئیں گے ریٹ وہی رہے گا تیس دنوں کے لیے دوستو چوبیس سو روپے کا ہماری بچڑی پہلے ایک مہینے میں دودھ پی جائے گی اور فیڈ کا خرچہ دوستو ہمارا یہاں پر بڑھنے والا ہے کیونکہ اب ہماری بچڑی دو مہینے کی ہو گئی ہے اور اس دوسرے مہینے میں ہماری بچڑی تقریباً پندرہ کلو فیڈ جیدہ سے جیدہ کھا پائے گی دوستو ریٹ چالیس روپے کلو ہی رہے گا اور شیسوں کی فیڈ کھا جائے گی اور اس کو اگر ہم جوڑیں گے تو تین ہیار روپے دوسرے مہینے کا خرچہ آنے والا ہے دوستو تیسرے مہینے کا جو حساب ہے اب وہ دیکھ لیتے ہیں دوستو دودھ کا جو خرچہ ہے وہ کم ہونے والا ہے دودھ ہم نے اب اپنی بچڑی کو دو کلو ایک دن کا کر دیا ہے تیس دنوں کے لیے اور بیس روپے لیٹر ریٹ دوستو بارہ سو روپے کا دودھ ہماری بچڑی پیے گی اور فیڈ ہماری بچڑی کی بڑھ جائے گی فیڈ کا خرچہ بڑھ جائے گا دوستو تیس کلو فیڈ ہماری تین مہینے کی بچڑی ایک مہینے میں کھا جاتی ہے اور ریٹ وہی چالیس روپے کلو رہے گا اور بارہ سو روپے کی دوستو یہ فیڈ کھا جائے گی اور اس کو اگر ہم سم کریں گے تو پورے چوبیس سو روپے کا خرچہ تیسرے مہینے میں آنے والا ہے دوستو اس کے بعد ہم چوتھے مہینے سے لے کر کے ساتھویں مہینے تک کا خرچہ جوڑیں گے دوستو اب ہماری بچڑی بڑی ہو گئی ہے اور اس کو ہم نے اچار ڈالنا شروع کر دیا ہے دوستو بچڑی کو ہم ایک دن کا دو کلو اچار ڈالیں گے دوستو یہ ہم ایک سو بیس دنوں کا حساب لگا کر کے چل رہے ہیں دوستو جو اچار کا ریٹ ہوتا ہے وہ ہمیں پڑتا ہے دو روپے کلو دوستو ہماری بچڑی ان ایک سو بیس دنوں میں چار سو سی روپے کا چار کھا جائے گی اور فیڈ کا خرچہ اس کا تھوڑا آٹ بڑھ جائے گا دوستو دھائی کلو فیڈ ہم نے چار بہینے سے اوپر کی بچڑی کو دینی ہوتی ہے پورے ایک دن کی اور پورے ایک سو بیس دنوں کا یہ حساب ہے دوستو ریٹ جو ہماری اس بچڑی کی فیڈ کا رہے گا وہ فیڈ ہمیں تھوڑی سستی پڑتی ہے تیس روپے کے لوگے آس پاس تو نو ہیار روپے کی جو فیڈ ہے وہ ہماری بچڑی کھا جائے گی اور اس کا جو کل چوتھے سے لے کر ساتھ میں مہینے کا خرچہ ہوگا وہ ہوگا نو ہیار چار سو اسی روپے دوستو اس کے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کی آٹھ میں مہینے سے لے کر کے بارمے مہینے تک کا جو خرچہ رہتا ہے وہ کیا ہونے والا ہے دوستو اچار ہماری بچڑی اب زیادہ کھانا شروع کر دے گی یہ تقریباً پانچ کلو اچار ایک دن میں کھا جاتی ہے اور یہ جو حساب ہے پورے ایک سو پچاس دنوں کا ہے تو دو روپے کے لوگ کا اس کا جو ریٹ رہنے والا ہے دوستو پندرہ سو روپے کا ہماری بچڑی اچار کھا جائے گی اس کے بعد اس کا جو فیڈ کا خرچہ ہے وہ تھوڑا اور بڑھنے والا ہے دوستو تین کلو فیڈ ہم اپنی بچڑی کو دیتے ہیں جو کہ ایک سو پچاس دنوں کے لیے رہے گی دوستو اس سمیہ پر ہم نے اپنی بچڑی کو ڈیری پروٹین ڈالنا ہوتا ہے جو تقریباً 32 روپے کلو میں تیار ہوتی ہے اور 14,400 روپے کی فیڈ ہماری بچڑی اس پیرڈ میں کھائی گی 8 سے لے کر کے 12 مہینے تک میں دوستو یہ کل خرچہ ہو گیا 15,900 روپے اور دوستو ہماری بچڑی اب پورے ایک سال کی ہو چکی ہے اب ہم اس کی اے آئی کروائیں گے تو اے آئی کا خرچہ ہم نے جوڑ دیا ہے 500 روپے دوستو اب ہم حساب دیکھ لیتے ہیں کہ اے آئی کروانے کے بعد ایک سال کے بعد ہماری بچڑی کا کیا خرچہ رہنے والا ہے دوستو یہ حساب ہے 13 سے 19 مہینے کا دوستو اب ہماری بچڑی بڑی ہو گئی ہے اور 10 سے 15 کلو اچار ایک دن کا کھائی گی تو ہم 15 کلو حساب سے وہ مان کے چلیں گے 210 دنوں کا حساب ہے اور 2 روپے ریٹ ایک کلو کا اچار کا ہم مان کے چل رہے ہیں دوستو 6300 روپے کا ہماری بچڑی اچار کھائی گی اور فیڈ کا جو خرچہ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو فیڈ ہم نے اپنی بچڑی کو 3 کلو ہی دینی ہے پورے ایک دن میں 210 دن کا حساب ہے اور 30 روپے کلو کی ہماری یہ فیڈ رہنے والی ہے دوستو 18000 اور پورے 900 روپے کی ہماری بچڑی فیڈ کھائی گی اور اس کو جب ہم پلس کریں گے تو 25200 روپے کا خرچہ ان 13 سے لے کر کے 19 میں مہینے تک ہماری بچڑی کا آنے والا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حساب کے بعد ہم نے اپنی بچڑی کی اے جب کروائی تھی تو ہماری بچڑی گبن ہو چکی ہے پورے 7 مہینوں کی تو دوستو اس کا اس کا 8 مہینہ شروع ہونے والا ہے تو دوستو 8 مہینے میں ہم اپنی بچڑی کو ہیفر ڈرائی فیڈ دیں گے تو جو ڈرائی فیڈ ہوتی ہے وہ ہم نے اپنی بچڑی کو دینی ہوتی ہے ساڑھے چار کلو پورے ایک دن کی تیس دنوں کا حزاب ہے اور تیس روپے کلو کے آس پاس ہمیں یہ ڈرائی فیڈ پڑتی ہے دوستو چار ہیارہ اور پچاس روپے کی یہ فیڈ ہو گئی اور اچار کا خرچہ تھوڑا اور بڑھ جائے گا دوستو پندرہ کلو چار ایک دن کا ہماری بچڑی کھائے گی اور نو سو روپے کا یہ چار ہو گیا اس کو ہم اگر پلس کریں گے تو پورے پنتالیچ سو روپے کا خرچہ جب ہماری بچڑی آٹھ مینے کے گبن ہو جائے گئی اس میں آئے گا دوستو جب ہماری بچڑی بیانے میں ایک مہینہ رہ جائے گا تو اس میں ہم اس کی ٹرانزیکشن فیڈ شروع کریں گے یعنی کہ ہماری بچڑی کا جو نومہ مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے آٹھ مینے کے گبن ہے دوستو ٹرانزیکشن فیڈ ہم اپنی بچڑی کو دیں گے چار کلو پورے ایک دن کی دوستو یہ جو ٹرانزیکشن فیڈ ہوتی ہے یہ تھوڑی مہنگی رہتی ہے اور پینتیس سو روپے کلو کے آس پاس تیار ہو جاتی ہے دوستو تیس دنوں کے لیے ہماری بچڑی یہ ٹرانزیکشن فیڈ کھائے گی جس کا جو خرچہ ہے وہ بیالیس سو روپے کے آس پاس رہے گا دوستو اچار ہماری بچڑی پندرہ کلو ہی کھا پائے گی کیونکہ وہ بھی بیانے والی ہے دو روپے کلو اچار اور تیس دنوں کے لیے نو سو روپے ہو گیا دوستو یہ پانچ ہیار ایک سو روپے ہمارا خرچہ ہے دوستو اگر ہم اس سب ہی خرچے کو اس کے جنم سے لے کر کے اگر ہم اسے پلس کریں گے تو سارا خرچہ ملا کر کے ہماری بچڑی کے بیانے تک کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچار ہیار آٹھ سو اسی روپے دوستو اس میں اگر ہم میڈیکل کا خرچہ کر دیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے ستر ہیار روپے میں ہماری بچڑی ہے وہ جنم سے لے کر کے تیار ہونے والی ہے تو دوستو اگر آپ اتنا خرچہ ایک بچڑی پر کر رہے ہیں تو ایک بات کا آپ نے پورا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کی بچڑی ہے وہ پوری نسل کی ہونی چاہیے ورنہ دوستو ایک خراب نسل کی بچڑی پر آپ کو اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے دوستو یہ جو حساب ہے ہمارے ڈیری فارم کا ہے دوستو ایک بچڑی کو تیار کرنے میں ڈیری فارم پر تقریباً ستر ہیار روپے کا ایک بچڑی پر خرچا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں بچڑی کو بیچنے کی تو دوستو جو صحیح بچڑی نسل کی جو صحیح بچڑی ہوتی ہے دوستو جو پہلے بیانت میں تقریباً تیس لیٹر سے اوپر دودھ دینے کے سکشم ہوتی ہے دوستو وہ ایک لاکھ روپے سے اوپر بگ جاتی ہے اور دوستو ہم اس کا جو بگنے کا بھاو ہے وہ ایک لاکھ روپے ہی مان کر چلتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستر ہیار روپے اس کے اوپر خرچا آیا ہے اور ایک لاکھ روپے میں اگر وہ بگتی ہے تو وہ تیس ہیار روپے ہمیں پورے اکیس مہینوں میں منافع کما کر دیتی ہے تو دوستو جو جادہ ہی اچھی کوالٹی کی جو بچڑیاں ہوتی ہیں جیسا کی بات کریں اگر میسیبل کی جو بچڑیاں ہیں دوستو وہ چالیس کلو دیتی ہیں پہلے بیانت میں تو ان کا جو باب ہوتا ہے وہ ایک لاکھ اور پچاس ہزار کے اوپر رہتا ہے تو دوستو آپ خود ہی انمان لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بچڑی تیار کرنے پر کتنا خرچ آتا ہے اور اگر ہم اسے بیچتے ہیں تو ہمیں کتنا منافع ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں ویڈیو کو کر دیں شیئر ملتے ہیں جلدی ہی نئی ویڈیو میں ساتھ کریے کام